اگر جہاں تک اس ٹرینٹ کی بات کی جائے تھے کہ ہم نے کافی سارے ایکسپریمنٹس کی ہیں ہم نے اپنے سینئرز کو ریزٹ بھی کرایا آسٹریلیا سیریز میں اور پھر ہم نے نئے لڑکوں کو چانس دیا اس وقت کمبینیشن بہت اچھا ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ فکر کرتے تھے کہ بیٹسمن کچھ کریں بیٹسمن کچھ کریں بیٹسمن بہت اچھی فارم ہے یہ سب سے اچھی بات ہے اور بالنگ کے اندر ہم نے سٹرگل کیا ہے ورلڈ کپ سے پہلے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ تھوڑا سا ایکسپریئنس مس کر رہے تھے جو میں نے پہلے بات کی دی وہاں بریاز آگئے شداب ہوگا اس کے اندر پھر محمد آمیر واپس آگئے تو اوورال ویل بیلنس ٹیم ہے ہماری اب ہمارے پاس کوئی اور اسکیوز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ نہیں تھا یا یہ نہیں تھا اس وقت ہماری ٹیم بہت زیادہ بیلنس بنی رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایکسپیکٹیشن بھی ان سے اور زیادہ بڑھ گئی ہے کہ وہ انشاءاللہ اچھا پر فارم کریں گے دیکھیں سارے آسٹریلیا سے سارے میچز نہیں ہیں سارے میچز انگلینڈ کے ساتھ نہیں ہیں ڈیفرنٹ ٹیم کے ساتھ ہیں پاکستان کو ایک دو ٹرنمنٹ کا اچھا سٹارٹ کرنا چاہیے ایک دو شروع کے میچز جیتنا بہت امپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ رکھے ہیں کہ وہ اٹھا کر رکھے ٹیم جیس طرح پہلے کرتا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جو لڑکے ہیں جو ینگسٹرز ہیں سارے انشاءاللہ وہ اتنے کے پیل ہیں کہ وہ دنیا کی کسی بھی ٹیم بہت سکتے ہیں دیکھیں جاتا کہ اگر پریشر کی بات کریں گے تو پریشر تو انٹرنیشنل کرکٹ ہے ہی پریشر چاہے وہ کوئی بھی وہ چاہے ورلڈ کپ ہو چاہے سیریز یو ٹرینیشن سیریز کیوں نہ ہو پریشر رہتا ہے یہاں پہ پلیئر کا پتہ چلتا ہے کہ پلیئر اندر سے کتنا سٹرونگ ہے پلیئر کا اندر سے سٹرونگ ہونا بہت ضروری ہے بڑی اپرشنیٹی ہوتی ہے ورلڈ کپ کھیلنے کی ایک بہت بڑا موقع ہے اپنے آپ کو ہیرو بنانے کا اس لیے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے ورلڈ کپ آتا ہے چار سال بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی اپرشنیٹی سارے پلیئر کے ساتھ ہے اپنا بڑا نام بنانے کے لیے فینس کی ضرورت ہمیشہ پڑتی ہے فینس تو پیشان ہوتی ہے اور میرے خیال میں فینسی وہ سٹرنٹ ہوتی ہے جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے فینسی وہ ہوتے ہیں جن کی دعاوں پر آپ چلتے ہیں فینسی ہوتے ہیں جو آپ کے آپ کو آپ کے مشکل وقت میں آپ کے ساتھ دیتے ہیں وہیں فینس کا بھی پتہ چلتے ہیں تو فینس کے بغیر تو انسان کچھ نہیں ہے میں پاکستان کو انشاءاللہ سیمی فینل میں بھی دیکھ رہا ہوں اور اب مجھے اتنا کانفیڈنٹ ہو گیا ہوں اس ٹیم کے بعد انشاءاللہ یہ پاکستان ٹیم فینل بھی ہوگی